السلام علیکم جی تو ناظرین میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میرے کسی ریویو کے گزرے ہوئی فلم کا مجھے پرنٹ ملے گا تو میں آپ کو اس کی سٹوری سے ضرور آگاہ کروں گا تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے حاضر ہے تو انیس سو تریپن کی فلموں میں ہم نے ایک فلم شہری بابو کا ریویو پیش کیا تھا اس وقت ہمیں اس فلم کا پرنٹ دستیاب نہیں ہو سکا تھا لیکن گزشتہ ایک دو مہینہ پہلے مجھے اس فلم کا پرنٹ مل گیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس کو شیئر ضرور کروں کیونکہ جو مجھے ملتا ہے وہ جاننا آپ کا بھی حق ہے یہ فلم تھی شہری بابو جس میں اداکار سنتوش سورن لطا نظر ایم اسماعیل علاؤ الدین انائیت حسین بھٹی اور زبیدہ خانم شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی ابتداء بالم اداکار سنتوش اور اس کے دوست ڈارلنگ اداکار نظر سے ہوتی ہے جو گاؤں میں سیر کے لیے آتے ہیں یہیں پر ان کی ملاقات سونی اداکارہ سونڈ لطا سے ہوتی ہے جو سپیروں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے ابتدائی نوک جھون کے بعد بالم اور سونی ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں سونی کی بستی میں موجود اس کا چچازہ چنگو اداکار علاؤ الدین بھی اسے پسند کرتا ہے مگر سونی اسے مو نہیں لگاتی اب بالم اور سونی کی ملاقاتیں بڑھ جاتی ہیں چنگو کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ سونی کے باپ اداکار ایم اسماعیل کو ہر بار بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مو کی کھاتا ہے ادھر سونی بالم کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو جاتی ہے ایک دن چنگو بالم اور سونی کو ساتھ دیکھ کر بالم سے الٹ جاتا ہے مگر بالم اسے خوب مارتا ہے سونی بالم سے اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ اب چنگو اس کے باپ سے شکایت کرے گا مگر بالم اسے ساتھ لے کر خود اس کے باپ سے بات کرنے جاتا ہے دوسری طرف چنگو سونی کے باپ کو جا کر نمک میرچ لگا کر ساری بات بتاتا ہے کہ سونی اور بالم وہیں پہن جاتے ہیں جس پر اس کا باپ نہ صرف سونی کو مارتا ہے بلکہ اسی وقت چنگو بھی بالم کو زخمی کر دیتا ہے بالم اور ڈارلنگ کا خیمہ اکھاڑ کر انہیں دریاں میں پھینک دیتے ہیں جس پر سونی تڑپ اٹھتی ہے ادھر بالم کو ڈارلنگ ایک درویش اداکار انہائت حسین بھٹی کے ذریعے بچا لیتا ہے سونی محبت میں بے قرار ہو کر بالم کو ڈھونڈنے نکلتی ہے کہ اسے وہی درویش مل جاتا ہے جو اسے بالم سے ملا دیتا ہے مگر جب چنگو کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ پھر سونی کے باپ کو بتا دیتا ہے جس پر اس کا باپ اپنے ڈیرے کو وہاں سے کوچھ کرنے کا کہتا ہے مگر سونی وہاں سے بھاگ کر بالم کو آ کر ساری اصلیت بتاتی ہے لیکن اسی وقت چنگو بھی اپنے قبیلے والوں کے ہمراہ پہنچ جاتا ہے درویش چنگو کو سمجھانے کی اور باز رکھنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر چنگو اسے مار دیتا ہے اور بالم کو بھی شدید زخمی کر کے وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ لوگ سونی کو زبردستی ساتھ لے جاتے ہیں اب قبیلہ اپنا ڈیرہ تبدیل کر لیتا ہے مگر ہجر کی آگ میں جلتی سونی کو کسی پل قرار نہیں آتا چنگو اسے لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر سونی نہیں مانتی اس پر ایک دن چنگو غصے میں آ کر سونی کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر سونی کی ماں آ کر اسے بچا لیتی ہے بالم بھی سونی کی یاد میں بے چین رہنا شروع کر دیتا ہے اور ڈارلنگ کے ساتھ اسے درد دھونتا ہوا بلاخر ان کے قبیلے کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے ڈارلنگ ایک سادو کا بھیس بدل کر قبیلے میں پہنچ کر سونی سے ملتا ہے اور اسے بالم سے ملنے کا پیغام دیتا ہے سونی رات کو بالم سے ملنے پہنچتی ہے مگر اس بات کا پتہ چلنے پر چنگو بھی سونی کے باپ کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں کو بندوق کی نوک پر رکھ لیتا ہے مگر ان کے پیچھے ڈارلنگ آ کر دونوں کو قابو کر کے ان سے بندوق چھین لیتا ہے بالم اور سونی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو سونی کا باپ اس کی منت کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر بالم نہیں مانتا آخر سونی کا باپ چلاکی سے کام لے کر بالم کے سامنے یہ شرط رکھتا ہے کہ اگر وہ شیشناگ پکڑ لے تو اس کی شادی سونی سے کر دی جائے گی سونی یہ سن کر بالم کو باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر بالم سونی کے باپ کو ہاں کر دیتا ہے اگلے دن بالم شرط کے مطابق شیشناگ پکڑ لیتا ہے مگر وہاں بیٹھا چنگو اس کے پیروں میں دوسرا زہریلا ساپ پھینک دیتا ہے جو بالم کو ڈس لیتا ہے یہ دیکھ کر سونی منکہ لینے گھر کی طرف بھاگتی ہے چنگو اس کا پیچھا کرتا ہے سونی منکہ لے کر واپس آنے لگتی ہے کہ چنگو اس کے راستے میں آ جاتا ہے اور دھینگا مشتی میں اس سے منکہ چھین کر دریا میں پھینک دیتا ہے مگر خود بھی دریا میں گر جاتا ہے دریا میں موجود مگرمہ چنگو کو کھا جاتے ہیں سونی بے یارو مددگار بالم کے پاس پہنچتی ہے جو موت اور زندگی کی کشم کشمیں ہوتا ہے سونی کوئی راستہ نہ پا کر اس کا زہر اپنے مو سے چوس لیتی ہے مگر زہر اس کے اندر سرائیت کر جاتا ہے بالم کو ہوش آ جاتا ہے لیکن سونی کی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے بالم کی باہوں میں سونی اسے تمام صورتحال بتا کر وہیں دم توڑ دیتی ہے اور فلم ختم ہوتی ہے ناظرین ایک عوصت درجہ کی لف سٹوری جسے ہم ایک عام اور ستہی سی فلم کہہ سکتے ہیں فلم کی کہانی تو عام سی تھی لیکن اگر اسے ایک اچھی میوزیکل فلم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا فلم کے گانے انتہائی شاندار تھے جو اس دور کے مقبول ترین گیتوں میں شامل ہوئے فلم کے شروع سے ہاف تک صرف محبت برے مناظر پر اکتفا کیا گیا ہاف سے آگے فلم کے کچھ ڈرامائی مناظر تھے جنہوں نے فلم میں دلچسپی پیدا کی مگر اتنی بھی نہیں کہ فلم میں کوئی سسپینس دکھائی دے اس دور کے حساب سے شاید یہ ایک اچھی فلم ہو مگر موجودہ دور کے حساب سے یا جیسے ہم انیس سو بہتر میں کھڑے ہیں اس کے مطابق یہ فلم بہت سلو ٹیمپو کی حامل تھی یہی وجہ ہے کہ فلم کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے سکی ہاں اس کے گانے بہت مقبول ہوئے اور وہ گیت کون سے تھے آئیے دیکھتے ہیں آجاہو آجاہو بہت بے چیندو میں آجاہو 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 نام جکو مولا نام نام موسیقی 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 ساتھوں میریاں بنا کے ربانیریاں نصیبہ والے سارے ڈبھل گئے پھوئے پھوئے پھولے پیار دے ہاتھ ہاتھ کارے میں نوں اپھی آنے مار دے ہاتھ آنے مار دے ہائی نی ہائی نی سوگی جائے نا جواندی سوگی جائے نا تو یہ تھا فلم شہری بابو کا سٹوری ایکسپلینیشن امید ہے آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا ناظرین اگر آپ اس فلم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس فلم کا کریو کون سا تھا اس فلم میں اور کون سے اداکار شامل تھے اس فلم میں کون سے گلوکاروں نے اپنی گلوکاری کے جہر دکھائے اس فلم کے گیتوں کا شاعر کون تھا اور اس فلم کے گیتوں کی مصیقی کس نے ترتیب دی تو اس کے لیے ہمارا اس فلم کا بنایا ہوا پہلا ریویو ضرور دیکھئے گا جس میں آپ کو تمام تر معلومات ملیں گی اس وڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر شہری بابو 1953 لکھ کر اس فلم کو سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ویڈیو آپ کے سامنے ضرور آئے گا ویڈیو پسند آیا ہوتا ہے اسے لائک کیجئے کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک پرانی فلم سٹوری کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ